اسٹار پلس کے ایتھی ہاسک شو چندر نندنی کی کہانی میں کافی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹنز کے بعد اب کہانی میں بہت ہی دلچسپ موڑ آنے والا ہے ہیلینا نے ایلیس کی شادی چمپا نگر کے راج کمار سے کرانے کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس میں کارتکے بری طرح سے فز جاتا ہے اور اسے ایلیس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہونا ہی پڑتا ہے ہیلینا کارتکے کے ساتھ اپنی بیٹی ایلیس کی شادی کروانے کے لیے کارتکے پر راج نیتک دباب ڈالتی ہے جس سے دھرما بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور وہ کارتکے سے کہتی ہے کہ اگر اس نے ایلیس سے شادی نہیں کی تو مگت اس کا چمپا نگر سے بدلہ لے گا اور وہ ہمارے راج کو تباہ اور برباد کر دے گی دھرما اسے سمجھاتی ہے کہ اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے تو اپنی پرجہ کے لیے اپنے پیار کی قربانی دے دے اور ایلیس سے شادی کر مگت کے ساتھ اچھے رشتے بنائے دھرما کے سمجھانے اور اسے ٹھکرانے کے بعد کارتکے سمجھ جاتا ہے کہ ایلیس سے شادی کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے وہ مجبوری میں آ کر ایلیس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے مگت اور چمپا نگر کے بیچ ہونے والے ویواہی سمبند کی خبر سن کر چمپا نگر میں خوشیوں کا ماحول چھا جاتا ہے لیکن کارتکے اندر ہی اندر خون کے آنسو پیتا ہے اور اکیلے میں خوب روتا بھی ہے اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ ایلیس کے ساتھ کارتکے کی زبردستی والی شادی آگے کیا رنگ لاتی ہے نیوز روم سے تسکین حسین کی ریپورٹ سیریل سے جڑی ادھق جانکاری کے لیے سبسکرائب کیجئے ہندی ڈاک